بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز زید فوڈ سیکرٹ میں زید دیر آدھر ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں کیسٹڈ یہ رفاون کا کیسٹڈ ہم نے لیا ہے تو بہت ہی ایزی بنتا ہے اور بہت مزیدار بنتا ہے یہ سب سے پہلے ویورز ہم دودھ ڈالیں گے ہم نے جتنا کیسٹڈ بنانا ہو اپنا دودھ ڈالنے یہ تقریباً ایک لیٹر سے اوپر ہے دودھ تو اس میں تقریباً کسٹڈ کے چار سے پہنچ چمچ جائیں گے کسٹڈ پورٹر کے تو کسٹڈ پورٹر ہم الگ سے اس کو مکس کر لیں گے کیونکہ اس طرح ڈریک دودھ میں ڈالنے سے اس کی گھٹلیاں بن جائے گی تو الگ سے کسٹڈ پورٹر کو تھوڑا سپونی میں یا دودھ میں پیسٹ بنا کر رکھ لیں گے وہ پھر جب دودھ گرم ہو جائے گا اس وقت شامل کریں گے چینڈ ڈال لیں گے یہ الگ سے ہم نے چار چمچ لے لی ہے کسٹڈ کی پونی میں یا دودھ میں اس کو اچھی سے مکس کر لیں گے پھر جب دودھ اوپل جائے گا اس وقت یہ ڈالیں گے ٹریک ڈالنے سے گھٹلیاں بن جاتی ہیں دودھ ہمارا اوپل چکا ہے اب اس ابلتے دودھ میں ہم آہستہ آہستہ ڈالتے رہیں گے اور ہلاتے رہیں گے اور اس وقت تک پکائیں گے جب تک یہ گھڑا ہو جائے اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے کیوں کہ لیں گے نہیں تو یہ نیچے لگ جائے گا یہ دیکھیں پیسٹڈ مولا بلکل ٹھیک ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت بردست اب ہم اسے اتار کر ڈیش میں ڈال لیں گے وہ اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے اوپر آپ گرنش کر لیجئے گا جو بھی چیزیں ہیں بداں میں جاتے ہیں کوپا اب ہم اسے ڈیش اوٹ کرتے ہیں اب اسے ہم ڈیش میں ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن اسے ٹھڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے شکریہ مزے نا بہت مزے ماشاءاللہ تو اسی کے ساتھ زید قدیر کو اجازت دیجئے زید فوڈ سیکرٹ چینل کو سبکرائب کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ تو انشاءاللہ نئے ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ